موسیقی تو شام بدان سبا کے دیورالہ گاؤں میں اپمکی منترے دشن چوٹالہ پہنچے ہیں جہاں انہوں نے جی جی پی نیتری سے لوچنا پوٹلیا کے آواز پر جن سمسیائیں سنیں اور ادھکاریوں کو سماتھان کرنے کے نردیش دیئے تو بتا دے کہ تو شام پہنچے ہیں دشن چوٹالہ جہاں پر انہوں نے عام لوگوں کی سمسیائیں سنیں اس دوران ادھکاریوں کو بھی تمام ترین کے دشنردیش انہوں نے دیئے اور جتنی بھی سمسیائیں جن سمبات کے دوران سامنی آئی ہیں ان کو موقع پر اور خاص سمسیائوں کا جلد یہ نپٹالہ کرنے کی بات کہی ہریانہ کے نیتر پتیپک شبپندر سنگھوڈا نے انوچے تین سو ستر کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو امید کے مطابق بتایا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ تین سو ستر سال انیس سو چو سٹھ میں ہی مہتوہین ہو گیا تھا اس کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے کہا سناتے ہیں آپ کو جب لگایا گیا جب بھی یہ ہی تھا کہ بھئی یہ دلیوٹ ہو گیا تھا چو سٹھ میں بھی دلیوٹ ہو گیا تھا چو سٹھ میں بھی دلیوٹ ہونا شروع گیا تھا تین سو ستر کی کوئی وہ نہیں تھی وہی نیشلا ہیویوں بن رہے تھے جب وہ کشنی جو ہے اندوستان کا پارٹ بن چکا تھا اٹرگل پارٹ ہے کوئی الگ سے ان کو فرمتا نہیں تھی یہ تو کوئی وہ نہیں تھا امبالا کی سنٹرل جیل ہمیشہ چڑ جاؤں میں رہتی ہے ماملہ چاہے کسی قیدی کا ہو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کا ہو یا پھر قیدیوں میں آپسی بھیڑند کا آئے دن جیل سے موبائل یا نشاہ ملنے کی بات ہو لیکن اس بار ماملہ سنٹرل جیل کی عدھکاریوں پر بڑی لاپروحی کا سامنے آیا تھا جس میں زمانت کسی انیہ قیدی کی ہوئی اور جیل سے رکھا کسی اور قیدی کو کر دیا گیا مخی اس پورے ماملے کی جانکاری پیڑت کے پریجنوں نے گرہ منتری انیلویج کو دی مخی پورے ماملے پر گرہ منتری انیلویج نے سنگیان لیا ویج نے امبالا سنٹرل جیل کے لاپروحہ ادھکاریوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کی عادیش دیئے ہیں میرا نام رام کمار ہے جی سر جی میں گام بلانا کا نیوہ سی ہوں جی میرا جیل ہم بڑا ہے جی رام منتری جی کے پاس سنٹر جیل کی لاپروحہی کے کارروحہ آیا تھا جی ہم نے اپنے لڑکے کی جمانت کرائی تھی جی چار طریقہ کو انہوں نے ہمارا لڑکہ تو چھوٹا نہیں اس کی جگہ دوسرے لڑکے کو چھوڑ دیا جی وہ کیسے چھوڑ دیا سیم نام تھا اس کا سیم نام نہیں تھا جی نام دوسرا تھا جی گاؤنگ کا نام دوسرا تھا جی وہ پنجاب کا رہنے بڑا تھا جی میں بھوزوں تو آپ کو کیسے پتا لگا جیسے مارے چار طریقہ کو بیل ہوئی تھی جی ہم چار طریق کو جیڑ میں گئے جی چار طریق کو میں بیٹنگ پہ بیٹھا تھا جی جہاں پر کہہ جو کو چھوڑتے آتے ہیں جی اور اس کے بعد جب ہمارا لڑکا بلکل نہیں آیا جی تو میں جیڑ کے اندر گیا جی میں نے پوچھا سنتری سے جی بھی اب تک گوتر سے ملال نہیں آیا جی سنوف جگیر سنگ مجھے نے پھون کر کے اندر پوچھا جی تو بولے کہہ رہے سارے اندر سے آگے جی بندے جی بڑا عجیب معاملہ ہے جگڑا ہوا تھا اور وہ جیل میں چلا گیا تھا اور اس کی ہم نے کوٹ سے جمانت کرا لی لیکن جب ہم چھڑوانے گئے اس کو جیل سے تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے وقتی کو چھوڑ دیا اور کہتے ہیں گلتی سے چھوڑ دیا میں نے ڈی جی پی پریجن سے بات کی ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے ایسے تو کسی بھی جو بڑا کریمنل ہے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے اس پرکار سے تو اور جب آپ اندر کرتے ہو درسو انگلیوں کے نشان لیتے ہو بوڑی کا سائن دیکھتے ہو تو ایسے ایک کی جگہ دوسرا گلتی سے کیسے چھوڑ گیا ایک ایک وقتی کی جگہ دوسرے کو چھوڑنا یہ بہت یہ گمبھیر معاملہ لگتا ہے اور اس کی میں نے جانچ کے لیے لکھا جس کی جگہ چھوڑا گیا اس کی اوپر پرچہ درج کر دیئے گیا اس نے اپنے جگہ دوسرے کو چھوڑ گیا حلکے میں آئے پانچ راجوں کی چناؤے نتیجوں کے بار مدیو پردیش اور چھتیزگڑ میں دونوں مکشی منتریوں کے چونکانے والے نئی چہروں کے سوال پر سہکاریتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال نے کہا کہ بی جے پی انتیو دے کی بھاونہ سے کام کرنے والی پاٹی ہے وہیں کانگریس انسد کے پاس سے ملے کروڑوں روپیوں پر انہوں نے کہا کہ پرکان منتری کا وعدہ تھا کالے دھن اور کالی کمائی کرنے والوں کو بھی نکاب کریں گے بتا دیں کہ ریواری کے بال پھون میں سہکاریتہ منتری نے ورشت ناگریک اور دویانگجن کو نشنل کا سہایہ کپکران ویترن سمارہوں میں شرکت کی اے زوران انہوں نے یہ تمام باتیں کہی کیا کہنا چاہو گے آج ہوجی سائٹ لیں گے آج ہوجی سبیلے کی جانگری آج ہوجی سبیلے کی اندر دو سنکوں کا اوزگاٹن اور کچھ لاناس کیا گیا اور اس کے بعد ریواری کے اندر بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ناریش اسستی کرن کا پروگرام تھا اور اب یہ تیسرا پروگرام ہے جس میں دیویانگ اور جو ہمارے ورشت ناگریک ہیں ان کو آٹنا جو ان کی ایڈز ہیں مالکہ کسی کو سائیکل ہے کسی کو چھڑی ہے کسی کو ہیری سیڈ ہے سب طرح کے اکران یہاں دیئے گئے ہیں ریٹ روز سوسائیٹی کے ذریعے اوہ ایٹی سی ایل کمپنی ہیں اس کے جو سی ایسر کا ان کا پھنڈ ہوتا ہے اس کے طرح لگ بل ایک دیویس لاکھ روپے کے اکران دیویانگوں کو اور ورشت ناگریکوں کو بتران کیے گئے ہیں ان کو لاب لیا گیا لوگ صاحب ایم پی پھر اس کا وقت چھتیزگر حراج راجستان میں یہ مکھے منتری کا چہرکہ ہے جس طریقے سے یہ ایک ارنون پس جسے کچھ جانتا نہیں تھا آخری پنگٹی کا بہت اسے مکھے منتری بنایا گیا کیا حریانہ میں بھی دو آزار چوبیس میں یہی ایک سین دیکھنے کو ملے گیا بھارجنتہ پارٹی کا تو انتودے کا سیدان پر کام کرتی ہے اور ایسا نہیں ہے کوئی نجانتا اس لیے دو یوڑنا تک منتری بھی رہے ہیں بردے سرکار میں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کنے لیکن بھارجنتہ پارٹی کسی بھی کارے کرتا ہوں بھینو بھی بھوچا سکتی ہے کیونکہ وہ کام کے اوپر ان کو پرک کرتے ہیں کون کبنا کام پر دوستہ بندرہ بھی سنبت سے ابھی سیسن شروع ہونا ہے دیش کے پردھار منتری نیرندر مودے نے پانیپت سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کی شروعات کی تھی تاکہ بیٹیوں کو لوگ بوجھنا سمجھیں اور اسے ابھیان کا نتیزہ ہے کہ ہاریانہ کے جس جلہ ریواری کا لنگانو پات جو پہلے آٹھ سو تھا وہ اب بڑھ کر نو سو تیرہیں ہو گیا ہے جو بڑے گورو کی بات ہے یہ کہنا ہے پردیش کے سہکاریتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال کا جو منگلوار کو ریواری کے بال پھون میں آیوجد بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور مہیلا سشکتی کرن کارکرم میں بطور مکھی آتی تھی سمبودھت کر رکھے تھے اس افسر پر چھاتراؤں نے رنگا رنگ سانسکرطی کارکرم بھی پرسکت کیے ڈاکٹر بنواری لال نے کارکرم میں سکولی چھاتراؤں اور اسثانیہ مہیلاوں دوارا ہست و نرمیت وستوں کی پردرشنی کا ابلوکن بھی کیا آج یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ڈاکٹر کا ایک کارکرم تھا جو لیگ لیول پر اور اس کے اندل جو ہمارا جو سیکس ریٹ کم ہو رہا ہے اس کو جاگریت کرنے کے لیے اور بیٹیوں کو سشستی کرن کے لیے یہ پروگرام ہے اور جو ہماری مائلائیں ہیں جو پوشن کی ترکل درشتی سے بھی جو کمجور ہے ان کو بھی اس میں آویر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سیت کا بھی جہان دکھیں تو جو سرکار کی ایک پولیسی کی بیٹیوں کو پڑھانا بھی چاہیے اور ان کو بچانا بھی چاہیے اور دیش کے پردھان منتری نے اس طرح سے دو جار پندرہ میں پانیپپ نے ایک عذیان شروع کیا تھا اور وہ عذیان عذیان سے اس لیے شروع کیا تھا کہ یہاں ہمارے سیکس ریسو کب نکھا لیکن اس عذیان کی وجہ سے آج آٹھ سو سے لے کر آج نو سو تیرہ پر ہم پہنچ گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور جو دیش کے پردھان منتری جو عذیان شروع کیا تھا اس میں ہمارے سکتا نہیں ہے کانگریس کے مہا سچے وارپور منتری کماری شرل جا کالا والے خلقے میں اپنے نئے اور پرانے کارکرتاؤں کے گھروں میں شوک وقت کرنے پہنچی ازوران انہوں نے کہا کہ ازبار میں پردیش سے ویدان سبا چناب لڑنے کی اچھا جتا رکھی ہوں اور پاتے ہائی کمان کو بھی بول دیا ہے سرسا سے وشیش پیارخ ہے اور اب سرسا میں تیسری پیڑھی کے لوگ کانگریس میں دکھائی دے رکھے ہیں انہوں نے گاؤں گدرانا میں پوروچیئرمن سردار کل دیپ سنگھ گدرانا کے پتاک اور سنگھ کے نظن پر شوک وقت کرنے کے بعد پترکاروں سے بات چیت میں یہ تمام باتیں کہیں اس پر کیا پتی کرے دیں گے آجے سنگھ چوٹالا نے کہا تھا کہ اب کی بار سرکار نے خرچی پرچی پر نوکری دینا بند کر دی ہے جبکہ پچھلی سرکاروں میں خرچی پرچی چلتی تھی ججبہ تو سرکار کا حصہ ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے سکیم نوکریوں کے نوٹالے پریچھنوں کے یہ سب تو انہیں کے سمجھ میں ہوا ہے کوئی بھی نوکری بھون روپ سے نہیں مل پائی ہیں آج اگر کسی ریپورٹ کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ ویکنسی ہیں ہریانہ میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کئی بھونوں کا کیا حال ہو رہا پرچی کھرچی کھاں ہوگی اگر نوکریہ ہی نہیں مل رہی تو پرچی کھرچی کھرچی بریٹر نورڈا میں پچھل سال کے یوک کی خطیا کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ ایک آروپی ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے جس کی تلاش میں پولیس جھٹ گئی ہے پکڑے گئے آروپی مرتک کے دوست بتایا جا رہے ہیں گتک ریٹیل سیلسمن کا کام کرتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ مرتک شبھنجہ نے ایک دوست کو ای ایم آئی پر موبائل دلایا تھا شبھنجہ بار بار پیسے دینے کے لیے بول رہا تھا جس سے گسائے آروپی دوست نے شبھنجہ کو پارٹی دینے کے لیے بلایا اور پھر اس کی خطیا کر دی بسرک تھانا پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا کہ جبکہ تیسرے آروپی کی تلاش جاری ہے آج دنا گیارہ دسمبر کو بسرک تھانا میں بادی کی دوارہ سمچنا دی گئی کہ اس کے بھائی سمنجہ کو اس کے مطر پنیت بیوے کو اور من کل راکتی لگوک سالے گیارہ ہوئی اپنے ساتھ لے گئی جب ان کا بھائی واپس نہیں آیا تو بادی دوارہ اس کے مطروں سے پوستاج کی گئی تو ان کے دوارہ بتائی گیا کہ موائل اور روپوں کے لینے نین کو لے کر ان تینوں نے مل کر اس کی حقیقت کر دیا ہے تب کال پولیس دوارہ سوسنگر دھارہوں میں اپنے پنجی کرت کیا گیا اور نام تینوں افیقتوں کے لیے پولیس ٹریم روانہ کر دیگی سیل بھی ان کی گرفتاری کا اگریم بھی دے کاروائی کی جائے گی موسیقا موسیقا موسیقی